گراجے کے علاقے لانٹھی پروسیسنگ زون میں لگنے والی آگ تاہال بے قابو گتے کی فیکٹری میں لگنے والی آگ نے ساتھ واقعے کپڑے اور پلاسٹک کی فیکٹری کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا سولہ گھنٹے گزر جانے کے باوجود ستر فیصد آگ پر قابو پایا گیا امارت میں باوجود گتے کپڑے اور پلاسٹک دانے کے گداؤں میں لگی آگ پر تاہال قابو نہ پایا جیسا کا پاک بحریہ اور جلے انتظامیے کی ٹیمیں آگ پر قابو پانے میں پسکو پوری دنیا میں کرونا نے پنجھے کار لیے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ چھالیس لاکھ سے بڑھ گئی ہلاکتوں کی تعداد چھے لاکھ آٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی امریکہ میں مرنے والوں کی گلتہ آداد ایک لاکھ تینتالیس ہزار دو سو نواسی برازل میں اناسی ہزار پانسو تینتیس برطانیہ میں پینتالیس ہزار تین سو میکسیکو میں انتالیس ہزار ایک سو چوراسی بھارت میں ستائیس ہزار پانسو تین ایڈار میں چودہ ہزار ایک سو اٹھاسی اور روس میں بارہ ہزار تین سو بیالیس افراد جان لیوہ وائرس کا شکار موسیقی کرونا کے پاکستان پر بار جاری مزید اکتیس ہلاکتیں مرنے والوں کی گلتہ آداد پانچ ہزار پانسو ننیانوے تک پہنچ گئی متاثر آفراد دو لاکھ پینسٹھ ہزار تیراسی ہو گئے سن میں سب سے زیادہ ایک لاکھ تیرہ ہزار سات کیسز ریپورٹ پنجاب میں نوے ہزار ایک سو اکانوے خیبر پختونخواہ میں بتیس ہزار چھے آسی اسلام آباد میں چادہ ہزار پانسو ننیانوے بلوتستان میں گیارہ ہزار چار سو چھتیس گلگر بلوتستان میں ایک ہزار آج سو انچاس اور آزاد کشمین میں کیسز کی تعداد ایک ہزار نو سو پندرہ ہو گئی ہے کرونا پر وزر آزم نے عوان کی جان اور روزگار بچانے کے لیے متوازن پالیسی اختیار کی محدود وسائل اور صحت کے کمزور نظام کے باوجود عزت اور ثابت قدمی سے عالمی وبا کا مقابلہ کیا یہ امران خان کی بہترین صلاحیتوں کا واضح ثبوت ہے کرونا سے نمٹنے کے لیے ان سی او سی اور احساس پروگرام کامیابی کے دو مؤثر ہتھیار ثابت ہوئے افاقی وزر اطلاعات شبلی فراز کا ٹویٹ وزر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کرونا وائرس کو روکنے کے لیے عوام کا تعاون نہائی تہمیت کا حامل عوام عالمی وبا کے تناظر میں ایسو پیس کی مسلسل پابندی کریں سماجی فاصلہ برقرار رکھنے میں ہی آفیت ہے ہیدوالعظہ پر ایسو پیس کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی احتیاط کا دامن تھانگر کرونا کے ساتھ جینا سیکھ نہ ہوگا کرونا کب تک رہے گا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا برطانوی وزر اعظم بورس جانسن نے کرونا وائرس کا دوسرا مرحلہ آنے پر بھی ملک میں دوسرا لاکڈاؤن لگانے سے انکار کر دیا کہتے ہیں نہیں خیال ملک اس پوزیشن میں دوبارہ آئے گا کہ معمولات زندگی بند کرنا پڑے پینتالیس ہزار سے زائد حرکتیں ریپورٹ ہونے کے باوجود برطانوی وزر اعظم لاکڈاؤن کے خلاف ہیں ان کے پرانے فیصلے سے برطانیہ میں مقصان ہو چکا ہے عالمی ببا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے کسی بھی شخص میں علامات ظاہر ہوں تو اپنے لیے اور خاندان کے لیے کرونا کا ٹیسٹ لازمی کروائیں ٹیسٹ مصبت آنے پر حکومتی اہلکار اٹھا لے جائیں گے یہ تاثر درست نہیں ٹیسٹ مصبت آنے پر کسی ہسپتال میں لازمی لے جانے کی سوچ بھی غلط ہے گھروں میں خود کو قرنطینہ کیا جا سکتا ہے کرونا کی مجتبہ ملیزوں کا باہر نکلنا اور لوگوں سے ملنا خطرنا ہے کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا 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 ہے عالمی وبا کے خلاف جنگ میں کیابیٹل ٹی وی قوم ملک اور سلطنت کے ساتھ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے بچنے اور بھیلاو کو روکنے کے لیے اپنے پیغام کی مختصر ویڈیو بنائے اور ہمیں بھیجیں کیابیٹل ٹی وی نشر کرے گا ملک بھر میں پولیو مہم شروع آٹھ لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے کرونا کی عالمی وبا کے باعث چار ماہ سے انصداد پولیو مہم معتل تھی پہلے مرحلے میں زیادہ پولیو کے سساب میں آنے والے ازلاف فیصل آباد اور اٹک میں مہم چلائی جائے گی جنوبی وزرستان کراچی کراچی کے کچھ علاقوں آن لاہور کے رابی ٹاؤنگ کی چھے مخصوص یوسیز میں خصوصی پولیو مہم چلائی جا رہی ہیں حضر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس منگل کو تلق نو نقاطی ایجنڈا جاری کر دیا گیا اجلاس میں ملکی سیاسی، معاشی اور اقتصادی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور کرونا وارث کے معاملے پر غور کیا جائے گا کابینہ ایسیسی کے سولہ جلائے کے فیصلوں کی توصیح کرے گی پانچ وزارتوں اور ڈیویجنز کے ایجنڈا آئیٹنز منظوری کے لیے پیش ہوں گے حکومت نے وزر اعظم کے معاونین خصوصی اور مشیروں کی احساسوں کی تفصیلات جاری کر دی پندرہ میں سے پانچ معاونین خصوصی دوہری شہریت کے حامل لکھ لے تانیا اندروز کینیڈا اور سنگاپور کی شہری ایک ہمتر کروڑ سے زائر احساسوں کی مالک محید یوسف بھی عرب پتی نکلے ندیم بابر دو عرب پچھتر کروڑ اٹھائیس لاکھ ندیم افضل جن کینیڈا کے مستقل رہاشی ہیں ظرفی بخاری برطانوی شہری ملکی اور غیر ملکی احساسوں کے مالک ہیں میرون نے بول جائداد نہیں کسی دوسرے ملکی شہریت بھی نہیں رکھتا معاون خصوصی ملکی یوسف کا ردے عمل سامنے آ گیا ٹویٹ میں کہا میرے خلاف افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں شہریت کا حرف نامہ جوا کرا رکھا ہے موجودہ ذمہ داریاں سنبھالنے پر امریکہ نہیں گیا وہاں سے کوئی آمدن بھی نہیں آ رہی میری یا اہل خانہ کی بیرون ملک ارموں کی جائداد نہیں شہریت سے متعلق غلط فہمی نہ بھیلائی جائے ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے ہم ملک سے فرار نہیں ہو رہے لوٹ مار کر کے بیماری کا بہانہ بنا کر مسلم لیگ نوم کے قیادت مفرور ہے چھپتے پھر رہے ہیں نواز شریف، فاج حاصف اور احسن اقبال یو اے اور سعودی عرب کے اخامہ ہولڈرز ہیں احسن اقبال ہماری فکر چھوڑے پہلے اپنے آقاؤں کا جواب دیں حضور اعظم امدان خان کی احساس پاکستان میں ہیں کرک مافیا کے خلاف اعلان جنگ کا رکھا ہے ظلف بخاری کا بیان جول نیشنلٹی کے پر کلیر ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کے اندر آپ بیٹھ کے پارلیمنٹ میں بھی آ جائیں آپ وزیر بنیں آپ ملک کے فیصلے کریں اور آپ کی جول نیشنلٹی ہو یہ نہیں ہو سکتا پی ٹی اے کا سٹینڈ بڑا کلیر ہے اگر آپ کے پاس دوسرے ملک کا پاسپورٹ آیا آپ اسیملی میں آپ کو نہیں بیٹھنا چاہئے کیونکہ آپ جب دوسرے ملک کا پاسپورٹ لیتے ہیں آپ کو اتھ لینی پڑتی ہے اس ملک حضور اعظم کا دوہری شہریت پر ایک اور سب سے بڑا یوٹن سامنے آ گیا کابینہ میں پانچ معاونین خصوصی رکھنے والے عمران خان کہا کرتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دوہری شہریت والے پاکستانی سیاست میں آئیں انہیں پارلیمنٹ میں عوام کے فیصلے کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا دوسرے پاسپورٹ والے بھی سب کچھ بیچ کر پاکستان آئیں اور ملک کی خدمت کریں ہم دوہری شہریت والوں کو وزارت نہیں دیں گے نون لیگ کی ترجمان مریمان انگزیب نے وزرعظم عمران خان کو خیر ملکی شہریت رکھنے والے مشیروں اور وزیروں کی برطرفی کا چالنج کر دیا کہتی ہیں عمران صاحب غیر ملکی شہریت رکھنے والے اپنے مشیروں اور وزیروں سے استیفالے آپ نے کہا تھا کہ آپ کی دوہری شہریت ہو آپ یہاں وزیر بھی ہو ایسا ہو نہیں سکتا آج غیر ملکی پاسپورٹ والوں کو کابینہ میں کیوں بیٹھا رکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پہلے چیپ جسٹس ریٹائر جسٹس سردار محمد اسلام انتقال کر گئے نرہوم چند روز سے بیماری کے باعث ہسپلال میں زیر علاج تھے سردار محمد اسلام چیپ جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بننے سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں بھی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں مرہوم کی نماز جنازہ کہوٹا کے نواہی علاقے بھنٹی میں ادا کی جائے گی احتساب عدالت اسلام آباد میں ناروال سپورٹ سٹی سکینل کیجز کی سامات شبیس اگست اکمل طویر آج بھی نیت کی جانب سے ریفرنس دائر نہیں کیا جا سکا مزید وقت کی استعدا کر دی عدالت نے نیت کی استعدا منظور کر لی اور ملک میں سادگی سے شادی کی تقریبات کا انعقاد فروغ پانے لکا ایک اور انٹرنیشنل ومن ہاکی پلئر تہمینہ شادی کے بندن میں بند گئی شادی کی تقریب کراچی میں ہوئی کرونا وائرس کے سبب تقریب میں دلہا اور دلہن کے قریبی رشتہ دار شریک ہوئے تہمینہ ایشیا کب دوہزار اٹھارہ میں قومی ٹیم میں شامل تھی